موسیقی چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج روجہ کا استقبال کر رہے ہیں خیر مقدم کر رہے ہیں باتچیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ رحمت اللہ ندبی صاحب ہے اور آج باتچیت کریں گے اور یہ جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے رمضان کے پاک و مقدس مہینے میں ہم کیا کریں کیا نہ کریں کون سا عمل کریں اور روجہ کی کیا پوری اہمیت ہے تو آئیے باتچیت کرتے ہیں آج پہلا روجہ ہے مسلم سمودائے کے لوگ آج پہلا روجہ رکھ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا روزہ رمضان کے مہینے میں لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں تو آج سے جو ہے پوری دنیا کے اندر روزہ جو ہے سارے لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں رات سے تراوی کی نماز شروع ہوئی ہے اور آج سارے لوگ روزہ ہے یہ بہت ہی بابرکت مہنہ ہے رمضان کا مہنہ جب آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعاتین کو بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں اور یہ مہنہ بہت ہی بابرکت مہنہ ہے یہ مہنہ مغفرت والا مہنہ ہے رحمت والا مہنہ ہے جہنم سے خلاصی پانے کا مہنہ ہے عبادت کرنے کا مہنہ ہے اور اس مہنے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے روزہ رکھنے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے روزہ رکھنے سے انسان کے اندر صبر و استقامت کی قوت پیدا ہوتی ہے اور اس مہنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں مثال کے طور پر کوئی اگر دیگر مہنوں میں فرض نماز پڑھتا ہے تو وہ ایک فرض کا ثواب رمضان کے مہنے میں فرض جو ہے کوئی بندہ ایک پڑھتا ہے وہ دیگر مہنوں میں ستر فرض کے برابر ایک فرض ادا کرنے کا رمضان میں ثواب ملتا ہے اور اگر کوئی بندہ رمضان کے مہنے میں نفل نماز پڑھتا ہے تو وہ نفل فرض نماز کے برابر اس کی ذریعے سے ثواب ملتا ہے ہر ایک انسان کو چاہیے کہ اس مہنے کی فضیلت اور برکت کو سمجھے اور اس مہنے کی جو فضیلتیں ہیں اور جو برکتیں ہیں اس کو خوب جمع کرنے کی کوشش اور فکر کرے اس مہنے کا خیر مقدم اور استقبال ہم کیسے کریں اس مہنے کا استقبال اور خیر مقدم اس طریقے سے کریں کہ ہم اپنی زندگی سے گناہوں کو جو ہے نکال کر کے فیک دے جو پہلے گناہ میں دوبے ہوئے تھے جس گناہ میں لگے ہوئے تھے جس گناہ کو کر رہے تھے اس گناہوں کو چاہیے کہ اس مہنے کے آنے کے بعد اس گناہوں سے توبہ اور استغفار کرے اور اس مہنے میں خوب اللہ سے روڑو کر کے گرگرہ کر کے مانگے اور اللہ سے خوب توبہ اور استغفار کرے اس مہنے میں خوب نماز پڑھے عبادت کرے قرآن کی تلاوت کرے تراویہ کی نماز کی پاوندی کرے اور روزہ رکھنے کا احتمام کرے بچنا کن کن چیزوں سے چاہیے کیونکہ یہ مقدش مہنہ ہے رمضان کا مہنہ ہے کن کن چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے عمل کیا کرنا چاہیے دیکھیں یہ مہنہ رمضان کا ہے تو اس میں روزہ فرض ہے تو روزہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف بھوک پیاس سے رہ جانے کا نام ہی روزہ نہیں ہے بلکہ بھوک پیاس کے ساتھ ساتھ جھوٹی باتوں سے غیبت سے چغل خوری سے ان ساری چیزوں سے پرہز کرنا ضروری ہے اور روزہ صرف صبح صادق سے لے کر کے اور سورج ڈوبنے تک بھوکی رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ کان کا بھی روزہ ہوتا ہے زبان کا بھی روزہ ہے آنک کا بھی روزہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ روزہ کے حالت میں آنک سے کسی غلط چیز کو نہ دیکھے غیر محرم پہ یا بری چیز پہ ہماری نظر نہ پڑے کان سے ہم بری چیز کو نہ سنے کسی کی غیبت کوئی چغل خوری کر رہا ہے تو اس جگہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش اور فکر کرے زبان سے کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے کسی انسان کے دل کو تکلیف پہنچے ان ساری چیزوں سے اس مہنے کے اندر خاص کر کے بچنے کی کوشش اور فکر کرنی چاہیے یعنی خلاصہ یہ ہے کہ بھوکے رہنے کے ساتھ ساتھ غیبت چغل خوری جھوٹ باتوں سے بھی احتیاط کرنا چاہیے جانے انجانے میں اگر روزے کے حالت میں کوئی گناہ ہو جاتا ہے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں جانے انجانے میں تو پھر کیا کرنا چاہیے کیسے بچنا چاہیے انجانے میں اگر کوئی غلطی یا کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اللہ کے دربار میں پہنچ کر کے یا کہیں بھی اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے خوب رو رو کر کے اللہ سے گر گرا کر کے مانگے کہ اے اللہ ہم سے جانے ان جانے میں ایسی غلطی ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو ان کے غلطی کو معاف کر دیتے ہیں اچھا اگر کوئی بیمار آدمی ہے دباہ خواہ رہے ہیں دباہ ان کا چل رہا ہے تو کیا ویسے لوگ بھی روزہ رہ سکتے ہیں یا پھر کیا وہ کیا کریں دیکھیں کوئی ایسا بیمار شخص ہے جو بیماری ایسی ہے کہ کسی ڈاکٹر نے ماہی ڈاکٹر نے یہ بتلا دیا کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی بیماری اور زیادہ بڑھ سکتی ہے تو ایسے لوگوں کے لئے رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے جب تک وہ بیماری میں مبتلا ہے اور جب رمضان کا مہنہ گزر جائے اور پھر اللہ تعالی صحت اور تندرستی واپس دے دے تو چاہیے کہ ان کو اس روزے کی دیگر مہنوں میں روزے کی قضاء کر لے ترابی کی کیا فضیلت ہے کیا فائدہ کیا ہے ترابی کی ترابی کی فضیلت ترابی میں ایک قرآن کا پڑھنا سنت ہے اور دو قرآن کا سننا یہ افضل ہے ترابی کی نماز سنت معقدہ علالکفایہ ہے ہر ایک انسان کو چاہیے کہ اس مہنے کے اندر ترابی کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرے کیونکہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ نفل نماز رمضان میں پڑھنے سے فرض کے سواب کے بقدر پہنچ جاتا ہے تو ترابی کی نماز سنت ہے اب اس کو ادا کریں گے فرض کے برابر سواب ملے گا ہے اس لئے ہر ایک انسان کو چاہیے کہ ترابی کی نماز سال میں ایک مرتبہ ہے اور اتنی برکت ہے اور ان کے اتنے سواب ہے اتنے عجر ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہر حالت میں ترابی کی نماز کو ادا کرنے کی کوشش اور فکر کرے اور یہ مہنہ تو زخیرہ عجر و سواب اکھٹا کرنے کا ہے ترابی کی نماز پڑھ کے ہم قرآن کو سن کر کے سواب کو اکھٹا کرنے کی کوشش اور فکر کریں کیونکہ کل قیامت کے دن یہی سارے عامال یہی سارے چیزیں ہمیں اور آپ کو کام آنے والی ہیں نام کیا بتا میرا نام محمد رحمت اللہ ندوی محمد رحمت اللہ ندوی صاحب باچیت کر رہے تھے رمضان کا پاک و مقدس مہنہ آ گیا ہے اور آج پہلا روجہ ہے مسلم سمودائے کے لوگ آج پہلا روجہ رکھ رہے ہیں اور سام میں افطار کریں گے سب طرف جو ہے کافی خوسی ہے بازار میں کافی چہل پہل ہے رمضان کا پاک و مقدس مہنہ ہم سبوں کے بیچ آ گیا ہے آگے بھی بات چیت کریں گے اور تصویر ہم آپ کو دکھائیں گے باک اس ویڈیو کو فیس بک پیش پہ دیکھ رہے ہیں پیش کو لائک کریں یوٹیوب چینل پہ دیکھیں چینل کو سسکرائب کریں بہت بہت شکریہ ننے بعد